السلام علیکم ویورز ویورز میں ہوں آپ کا ٹیچر آپ کا دوست سلمان شال ویورز آج کی کلاس میں ہم آپ کو ڈیٹا ویڈیڈیشن کے بارے میں بتائیں گے کہ ویورز ڈیٹا ویڈیڈیشن اور ڈیٹا ویڈیڈیشن کس مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے ویورز ڈیٹا ویڈیڈیشن ایمیس ایکسل میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ ایمیس ایکسل میں بہت زیادہ مین رول ادا کرتا ہے اس کے ذریعے ہم 2 اور موڈن 2 شیٹس کو ایک دوسرے سے لنک کرتے ہیں اس کمان یا اس فرمولا کے ذریعے ہم دو یا دو سے زائد شیٹس کو ایک دوسرے سے لنک کر سکتے ہیں تو آئیے میں آج کی کلاس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم 2 اور موڈن 2 پیجز کو ایک دوسرے سے لنک کیسے کریں گے تو اچھا ویورز یہاں پر میں آتا ہوں میں کچھ لکھ لیتا ہوں سپوز میں نے لکھا ہے آئیٹم پھر کوڈ اور یہاں پر میں نے لکھا پرائیس اچھا جی یہ آئیٹم ہو گیا ہے کوڈ اور یہ پرائیس آئیٹم میں میں سپوز لکھتا ہوں بانانا اس میں کوڈ اس کی ہے لٹس سپوز آئیٹ ہنڈرڈ روپیز ہے پھر میں نے یہاں پر لکھ لیا اورنج اورنج کے یہ اس کی کوڈ نمبر ہے اور یہ اورنج کے پریس کہا ہے لٹس سپوز ایٹھ روپیز اس کی پریس ہے اچھا 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 ایورز اگر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں نے ایک انوائز بنائے ہوئے لٹس سپوز میں نے ایک انوائز بنائے ہوئے اور میں انوائز میں اپنے ڈوٹر کو پٹ کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا آٹومیٹکلی یہ اس شیٹ نمبر ون سے پٹ ہو جائے یہ ڈیٹا جو ہے نا یہ آٹومیٹکلی شیٹ نمبر تری میں انزرٹ ہو جائے تو اس کے لئے ہم ڈیٹا ویلیشن کے میٹڈ کو فالو کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اورنج سے لے کر آپ بنانا تک جو آپ کی آئٹم ہے نا یہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہے پھر یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے فرمولا فرمولا میں نیم منیجر نیم منیجر میں آپ نے پھر کلک کرنا ہے نیو نیو میں آپ نے اس کو نیم دینا ہے کہ آپ اس ایڈیا کو کس نیم پر سیو کرنا چاہتے ہوں تو میں اس کو سیف کرنا چاہتا ہوں لیٹ سپوز سمی کے نام پر سمی کے نام پر میں نے اس کو سیف کیا پھر اس کو بلوز کیجئے اور شیٹ نمبر تری میں آئیے یہاں پر پھر آپ نے لکھنا ہے آئٹم کوڈ اور پرائس یہ لکھ لیا ہم نے پھر یہاں پر آئیے اور ہمارے پاس کمانڈ ہے دیٹا دیٹا میں پھر ہمارے پاس اپسن ہے دیٹا ایو لیٹیشن یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور پھر ہمارے پاس کمانڈ پڑا ہوا ہے ڈیٹا ایو لیڈیشن کریٹیریہ لیڈیشن کریٹیریہ میں پھر آپ نے چوز کرنا ہے الاف کو الاف کے بعد پھر آپ نے کلک کرنا ہے لیسٹ پر لیسٹ کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے سورس اب ہم نے وہ جو یہ ڈکومنٹی نا یہ شیٹ ہم نے سیف کی تھی سمی کے نام پر تو یہاں پر جو ہے نا آپ نے سمی نام دینا ہے سمی ایو لیڈیشن اینڈ الاف لیسٹ اچھا یہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے لیکن نام سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اس ایکول ٹو اگر آپ کے اس پروسس میں اس ایکول ٹو شامل نہ ہو تو ہمارا یا فارمولا یا ہمارا یا پروسس کام نہیں کرے گا تو سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں اس ایکول ٹو اس ایکول ٹو کے بعد لکھتے ہیں سمی سمی مین وہ جو ہم نے لیسٹ کو چوز کیا تھا اس لیسٹ کو ہم نے سمی کے نام پر سیف کیا تھا تو پھر اوکے کلک کیجئے تو یہاں پر آپ دیکھئے ہمارے پاس وہ لیسٹ بن گئی نا لیسٹ آگئی ابھی میں کہتا ہوں کہ میں اس لیسٹ کو چوز کروں گا اور کوڈ پرائیس وغیرہ جو ہے نا یہ اٹومیٹکلی اس میں پھٹ ہو جائے تو اس کو ہم کیسے کریں گے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ آسان میٹھٹ ہے اس کے لیے آپ نے یہاں پر جانا ہے کوڈ میں کوڈ میں لکھنا ہے اس ایکول ٹو اور وی لک اپ فرمولا آپ نے اپلائی کرنی ہے وی لک اپ فرمولا بریک سٹارٹ اور پھر آئیٹم کو چوز کرنا ہے آئیٹم کے بعد آپ نے کاما دینا ہے کاما کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے اور ہم کیا کرنا ہے سلیکٹ ہول ٹیبل ویڈ ہیڈنگ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے پھر کاما دینا ہے آپ یہاں پر دیکھ لیجئے یہ ہمیں یہاں پر دیکھ رہا ہے نا تو یہاں پر کاما دیجئے کاما کے بعد ہم کونسے ٹیبل میں ہیں ٹیبل نمبر ٹو میں ہے نا یہاں پر آپ نے ٹو لکھنا ہے اور کاما پھر آپ نے دینا ہے زیرو زیرو بریک اٹ کلوز اور انٹر کو ہیٹ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں نا آگیا نا مین نا آویلیبل ہات آویلیبل مین یہاں پر ہم نے کچھ چوز نہیں کیا نا ہے اس لیے یہ نا آویلیبل دے رہا ہے لیٹس سپوز میں یہاں پر کی بورٹ چوز کر رہا ہوں تو دیکھیں نا کی بورٹ کی کورٹ کیا ہے 1 2 3 کی بورٹ کی کورٹ آگئی پھر یہاں پر پرائس آئی پرائس ایس ایکل ٹو ویڈ لک اپ یہاں پر بھی وہ میٹر اپلائی کرنی ہے پرائس ایس ایکل ٹو ویڈ لک اپ پھر بریک سٹارٹ کی بورٹ میں آنا ہے کی بورٹ کے بعد کاما کاما کے بعد چیٹ انڈ سلیکٹ ہال ٹیبل ہال ٹیبل کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کاما دینا ہے کاما کے بعد یہاں اب یہاں ہم کونسے کالم میں ہیں ترڈ کالم میں گورٹ تو یہاں پر ترڈ لکھنا ہے ترڈ کے بعد زیرو اور بریکٹ کلوز انٹر تو ویور دیکھ لیجئے یہ ہمارے آز جو اینا آٹومیٹک ڈیٹا ویلیشن آگئی ہے اس کے ذریعے ہم اپنے کسی بھی آئیٹم کو یہاں پر چوز کر سکتے ہیں اور اس کو پھر ہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں لیٹس سپوز میں نے یہاں پر یہ کلک کیا ڈریک کیا اور پھر ڈیلیش کیا تو یہ فرمولا یہاں تک اپلائی ہو گیا اچھا جی یہاں پر میں چوز کرتا ہوں بنانا بنانا کی کوڈ کیا ہے پھر میں نے چوز کیا اورنج کو اورنج کی اپلائی تو اچھا ویور دیکھتا ہمارے پاس ڈیٹا ویلیڈیشن اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو کوئی مسئلہ ہو موسیقی